موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیتو میڈی آج کے رمضان ریسپی ہے ڈی شیپ چکن بریڈ جو بہت سمپل اور ازی ہے اس کے لئے ہم اسی طرح سے دو بنائیں گے جیسے ہم نے پیزا پین ویلز کے لئے بنائی تھی ٹھیک ہے ہم لوگ سب سے پہلے لیں گے ون کپ میدہ ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے ڈرائی ملک پودر ون ٹی سپون لیں گے ہم ایسٹ ون ٹی سپون لیں گے شگر ڈرائی ملک پودر اور ہف ٹی سپون سالت ٹی سپون کہوں پودر یہ ریسپی سے اس طرح کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈیلی روٹین میں بھی بنا سکتے ہیں دو ہماری ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ لیں اب ہم رکھ دیں گے اس کو رائز ہونے کے لیے جی تو ہم کریں گے اب چکن کو ریڈی ہم نے یہاں پر چکن لی تھی بون لیس جس کو ہم نے سٹرپ سوام میں کٹ کر لیا تھا ہم نے شملہ مرچ لی ہے پیاس لی ہے کالے مرچ نمک سرکہ اور سویا سوس آئل کے اندر ہم نے لیسنے درک کا پیسٹ ٹال دیا تھا ہاف ٹی سپون اب اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے اپنی چکن چکن کو فرائے کریں گے لیسنے درک کے ساتھ چکن میں آپ لوگ الگ الگ فلیورز بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے میں نے اوزن اندوری چکن فلیور دیا تھا آج میں ڈیفرین دے رہی ہوں یہ اس طرح کی ریسپی ہے آپ لوگ ازیلی آم دنوں میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے پیاس ایٹ کر دی ہے ادھر شملہ مچ ایٹ کر دی ہم نے ون میڈیم سائز کی پیاس اور ہاف شملہ مچ لی ہے چکن کے ساتھ ہی ہمیں ویجیٹیبلز کو پکانا ہے ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون سرکا ون ٹی سپون سویا سوس نمک ون فوٹھ اور کالے مچ ون فوٹھ ٹی سپون اب ایٹ کریں گے ہم اس کے اندر چائنیز سالٹ ون ٹی سپون کٹی ہوئے لاز میچ ہافی تی سپون ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم اس کو ہائی فلیم پر ہی پکائیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے ڈو بھی ہماری رائز ہو گئی ہم نے یہاں پر پیڑا لیا ہے اس کو ہمیں راؤنڈ شیپ دینی ہے ڈو کو میں نے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹا رکھا تھا اس کو ہم ہاتھ سے ہی شیپ دیں گے اس کے اندر ہم فوق یوز کریں گے تاکہ ائر نکل جائے ادھر ہم نے سوس یوز کی ہے اب ہم ڈالیں گے چکن جو ہم نے فرائے کی تھی اس میں آپ اپنی مرضی سے چکن ڈال سکتے ہیں جتنی ڈالنا چاہیں ہم نے ادھر چیڈر اور موزریلا چیز لیے جس کو کرش کر کے رکھ لیا تھا اب ہم اس کو کر دیں گے بن فوق سے ہم اس کے جو کورنر سے ہم اس کو بن کریں گے تاکہ یہ کھولے نہیں اب ہم رکھیں گے اس کو بیک کرنے کے لیے ٹری کے اندر ہم اس کو چولے پر ہی بیک کریں گے اس کے اوپر ہم نے ایگ لگایا ہے اور یہ گینو لیفز ڈالیں گے بہت ہلکے سے ہم نے یہاں پر پتیلہ پری ہیٹ کر لیا تھا 15 منٹ اب ہم رکھ دیں گے اس کو بیک ہونے کے لیے 10 منٹ سکھ ہم نے اس کو ہائی فلیم پر پکایا تھا ہماری بیٹ ریڈی ہے ڈی شیپ آپ لوگ اس کے لگ دیکھ لیں بہت سوفٹ بنی ہے یہ اور بیک بھی بہت اچھی ہوئی ہے کچھی بھی نہیں ہے موسیقا 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 موسیقی